اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر کے بارے میں سوال ہوا ہے کہ عمران خان وہ عبایت بندہ ہے جو کشمیر کے لئے زیادہ کچھ کر رہا ہے تو یہ جس بھائی نے سوال کیا ہے شاید ان کی عمر میری طرح کم ہی ہے تو صرف آپ نے جس کو دیکھا ہے باتیں بناتے ہوئے تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ وہ کشمیر کی بات کر رہا ہے کشمیر وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ کشمیر قرارداد مضمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا عمران خان صاحب سے کہ میں خالی مخالفت نہیں کرتا میں اس پولٹیکل سسٹم کی مخالفت کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس سسٹم کا پارڈ بنے گا چاہے جتنا بھی اچھا ہو وہ اس کا پارڈ بن کر رہ جائے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا مجھے ذاتی اختلاف تو کسی سے بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اچھے آدمی ہے لیکن وہ اس سسٹم کا پارڈ بن کر اسی کو صرف کر رہے ہیں کوئی بہتری اچھا کام نہیں کر سکے وہ یہ پرابلم ہے اور کوئی بھی آجے میں اپنی جوانی میں اسلامی جمعی طلبہ سے منسلک رہا ہوں جو جماعت اسلامی کی برادر تنظیم ہے طلبہ کے لیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی آجائے چاہے سراز الحق صاحب آجائے قاضی حسین احمد صاحب تھے وہ آجاتے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سسٹم غلط ہے ایک سسٹم بنا ہی کرپشن کے لیے ہے ایک سسٹم بنا ہی لوگوں کا آپس میں لڑوانے کے لیے ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کبڑی کے میچ میں آپ جا کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلیں گے بھائی کبڑی اس میں تو لڑائی ہونی ہے ذاتی اختلاف میرا کسی سے نہیں ہے نہ کسی پولیٹیشن سے ہے میں سسٹم کے اوپر تنقید کرتا ہوں افراد کی جو غلطی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ تو ضروری ہوتا ہے میرے اندر بھی ہوں گی ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی فرد سے کوئی بغض ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کشمیر کا معاملہ دیکھیں اس گورنمنٹ میں کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا اور وہ ہماری شائرک تھی انہوں نے اپنا اٹو ٹانگ بنا لیا انہوں نے اس کو زم کر لیا انڈیا کے اندر مکمل طور پر اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم باتیں بناتے رہ گئے ہم ان کا کیس نہیں لڑ سکے ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہوئی ہے اگر ہماری خارجہ پالیسی کامیاب ہوتی تو ہم کشمیر کے اوپر اس قدر پریشر ڈال سکتے کہ وہ اس کا سپیشل سٹیٹس واپس ریوائب کرتا کشمیر ہندوستان کی پچھلے ستر سے زائد سالوں میں یہ حمد نہیں ہوئی کہ وہ اس کو سپیشل سٹیٹس اس کا ختم کرے اب جا کر ہوئی ہے کیوں؟ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے ہم امریکہ سے ریشیا سے نیٹو سے میڈل ایسٹن طاقتوں سے اور اپنے طور پر بھی وہ پریشر نہیں ڈلوا سکے انڈیا کے اوپر جو ڈلوانا چاہیے تھا اور ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ اس کا بوجھ دیکھیں حکمران کے اوپر ہوتا ہے جو بھی انڈی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ایکچول پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے یہ تو انٹرنیشنل سٹیٹمنٹ ہے انٹرنیشنل وہ سٹیٹس ہے اس کا کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے ہمارا تو وہ پارٹ ہے ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ کشمیر ہمارا ہے ہمارے ملک کا حصہ ہے جس کے اوپر انڈیا نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے it's not a disputed territory from our perspective it's our land جس کے اوپر ناجائز جو تسلط ہے وہ انڈیا نے کیا ہوا ہے تو آپ کے گھر کے کمرے میں کوئی آ کر بیٹھ جائے اور کوئی قبضہ کر لے وہاں پر رہنا شروع کر دے تو وہ آپ اس کے لئے ہر کوشش کریں گے کہ اس کو نکال باہر کریں وہاں سے آپ رام سے بیٹھ نہیں جائیں گے اچھا بھئی اب رہی رہا ہے تو رہنے دو اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے انہوں نے تو ہمارے عورتیں بچوں کو بھی یہ ارغمال بنایا ہوا ہے اور اب میں کشمیر کا نمائندہ ہوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا باتوں سے کیا ہوتا ہے کرفیو تو وہاں لگا ہوا ہے نا مشکل تو وہاں کے بچوں اور عورتوں کو ہو رہی ہے نا ظلم تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا ہم یہاں پہ لاکھ نعرے مارتے رہیں گے بس آئے بس آئے بس آئے ہم نے کیا کیا ہم کچھ نہیں کر سکے ان کے لئے ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم کس قدر کمیاب ہوتے یا اور ہمارے پاس چاہ رہے کیا تھا یہ ایک الگ بحث ہے یہ بیبسی ہے اور ہمیں اس بیبسی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس وقت پاکستان بالکل بیبس ہے کشمیر کے معاملے اور یہ فیلئر ہے ہمارا آپ اس کو مانے یا نہ مانے اور ہماری گورنمنٹ نے اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ ہوا ہے ہمارے ہی ملک کا ایک پارٹ انڈیا نے اپنا کمپلیٹ پارٹ بنا لیا ہے اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے تو یہ کمیابی ہے یہ کونسا کیس ہے کشمیر کا لڑنا کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے یا الگ بحث ہے لیکن یہ ان کی گورنمنٹ میں ہوا ہے یہ ان کا فیلئر ہے we have to admit it اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کشمیر کو آزاد کروائے گا اور بزور بازو آزاد کروائے گا کردادے مزمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد کرائے گا وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے لیکن تب تک اس سے پہلے تک we have to admit it کہ یہ ہمارا فیلئر ہے اللہ تعالیٰ اس فیلئر سے ہم انشاءاللہ جلد نکالے گا اللہ تعالیٰ کشمیریوں کے لئے ہمارے سب بہن بھائیوں کے لئے آسانی فرمائے